ادھر یمنا نگر کے رادور میں بھی بارہ سال کے ایک معصوم کے ساتھ کوکرم کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے یہاں واردات کو انجام دینے والا معصوم کا جمناشتک کوچ ہی نکلا کوچ نے معصوم کو یہ دھمکی بھی دی کہ اگر اس نے اس بارے میں کسی کو کچھ بتایا تو اسے جان سے مار دیا جائے گا حسار میں ہوئی حیمانیت سے لوگ ابھی باہر بھی نہیں نکلے تھے کہ یمنا نگر کے رادور سے بھی ککرم کا ایک ایسا معاملہ سامنے آیا جس نے اسکول جانے والے معصوموں کی سرکشہ کو ایک بار پھر سوالوں میں کھڑا کر دیا پردیومن ہتیا کانڈ کے بعد پورے بھارت میں اسکولوں میں بچوں کی سرکشہ کی چنتہ ہر ماں باپ کو ستا رہی ہے اسکول جانے کے بعد سے جب تک بچہ گھر نہیں آ جاتا ماں باپ کو چین نہیں آتا لیکن جب رکشہ کرنے والے ہی بھکشک بن جائیں تو کیا ہوگا یمنا نگر کے رادور سے ایک ایسا ہی معاملہ سامنے آیا ہے یہاں جمناسٹک کوش نے ہی اپنے بارہ سال کے اسٹوڈنٹ کو اپنی حوث کا شکار بنا ڈالا دراصل یہاں کے ایک نجی اسکول میں نیشنل لیول کی جمناسٹک پرتیوگیتہ کا آیوجن کیا گیا تھا دیش بھر کے کئی اسکولوں کی ٹیمیں یہاں پرتیوگیتہ میں حصہ لینے آئی تھی ان میں سے ایک ٹیم ریواری کی بھی تھی ریواری کی اس ٹیم کے کوش نے اپنی ہی ٹیم کے ایک بارہ سال کے ماسوم کو اپنی حوث کا شکار بنا ڈالا پرتیوگتہ ختم ہونے کے بعد سب ہی ٹیمیں واپس چلی گئی آروپی کوش نے اس بات کا کھلاسہ کرنے پر چھاتر کو جان سے مارنے کی دھمکی بھی تھی ڈر کی وجہ سے گھر واپس آنے کے بعد ماسوم اپنے ساتھ ہوئی درندگی پر چپی ساتھ گیا اور ڈرہ سہما رہنے لگا چھاتر کی اسی چپی کا فائدہ اٹھا کر آروپی کوش نے اس بیچ چھاتر کو کئی بار اپنی حوث کا شکار بنا ڈالا لیکن جب آروپی کوش کی درندگی بڑھتی چلی گئی تو چھاتر کے سبر کا باندھ ٹوٹ گیا اور اس نے اپنے ساتھ ہوئی آبیتی اپنے گھر والوں کو بتائی جسے سن کر ماسوم کے پریجنوں کے بھی ہوش اڑ گئے ماملے کا کھلاسہ ہونے کے بعد پیڑیت چھاتر کے پریجنوں نے ماملے کی ریواری تھانے میں شکایت دی ریواری پولیس نے ماملہ رادور سے جڑا ہونے کے کارن ماملے کو رادور بھیج دیا جس کے بعد رادور پولیس نے سب سے پہلے رادور کے سرکاری اسپتال میں ماسوم کا میڈیکل کر آیا اور پیڑیت اور اس کے پریجنوں کی شکایت پر آروپی کوچ نتن کو ریواری سے گرفتار کر لیا پولیس آروپی کوچ کے خلاف ککرم اور پوسکو ایکٹ کے تحت ماملہ درش کیا ہے پولیس آروپی کوچ کے خلاف آگے کی کاروائی کی تیاری کر رہی ہے پولیس ریواری تھانے گئے تو ریواری تھانے میں پھر جیرو ایف ایار درج ہو کر کے ہمارے پاس آئی رات تو رات ہی ہم ریواری چلے گئے اور اروپی کو ہم نے آج گرفتار کر لیا اس ماملے نے ہر پیرنٹس کو کافی کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جن ٹیچرز یا کوچ کے بھروسے ہم اپنے ماسوموں کو اسکول یا کوچنگ کلاسز میں بھیجتے ہیں جب وہی ایسی وارداتوں کو انجام دیں گے تو ماسوم کس کے بھروسے اسکول جائیں گے گروگرام کے پردیومن ہتیاکانڈ کے بعد امیش جگی تھی کہ سرکار اسکول جانے والے ماسوموں کی سرکشہ کے مدنے نظر کچھ کڑے قدم اٹھائے گی لیکن رادور میں ہوئی واردات نے ثابت کر دیا کہ سرکار کے دعولے کھوکلے ہیں اور ماسوم مشکل میں